بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویوئرز میں امید کرتی ہوں اب ہریت سے ہے خوش ہے آباد ہے اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ اللہ آپ کو اس دنیا میں اور احرط میں کمیابی عطا فرمائے میرے حاصل گزارش ہے میرے پیارے ویوئرز سے کہ آپ میرے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں جزاکلہ حیر آج کی ریسپی ہوگی سپرنگ رولز ہم اچھ چکن کے سپرنگ رولز بنائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مینہ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ سب بھی گھر میں سپرنگ رولز بناتے ہیں آپ یہ ریسپی دیکھر یہ میری ریسپی سپیشل ہے کہ میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں آپ بھی یہ ریسپی دیکھر یہ سپرنگ رولز بنائیں یہ ہمارا انگریڈینٹ ہم کسے سے رہی ضرورت پڑے چکن یہ چکن چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ ہوا ہے ہم سویٹ کون بھی ڈالیں گے ایٹھ گھنے یہ پٹیٹھ آز آپ پیاز پیاز ہوں ہماری پیاز یہ ہماری سپائیسیز ہمارے پاس یہاں ہے چلی پاویڈر چاہت مسائلہ نمک گرم مسائلہ ہلڈی و اجوائن اور فریش کاریانڈر اور ایکسٹر ورجن آلیب آئل اور یہ ہے ہمارے سپرنگ رول کی پیسٹری سو سب سے پہلے ہم نے اپنے آلو کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اور ابھی ہم نے اس آنڈے میں ڈالے ہیں پانی کے ساتھ اب ہم ان آلو کو بوئل کریں گے سو ہمارے آلو ابھی بوئل ہو رہے ہیں اور ہم ایک اور پاٹ میں ایک اور آنڈی میں ہمارے اپنا چکن کو بھی بوئل کریں گے سو ہمیں چکن کو اس آنڈی میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارا چکن اچھی طرح واش بھی ہوا ہے ہمارا چکن کو بھی بوئل کریں گے سو ہمارا پانی گرم ہو جائیں گا ہمارا چکن کا پانی گرم ہو جائیں گا ہم نے یہ سپائسیز ہیں زیرہ، لونگ، کالی میر، چلاچھیاں، کوک یہ سب ہم ڈال دیں گے اندر سو ہمارا چکن بھی اچھی اچھی زبادست تردہ ٹیسٹ آئے گی سو ماشاءاللہ ہمارے آلو بلکل تیار ہو گئے ہیں ویری صافٹ ہو گئے ہیں نرم اور ہمارا چکن ہے وہ بھی اچھی طرح بوئل ہو گیا ہے ہم ابھی اس کو پانی سے سپائسی سے الگ کریں گے سو یہ ہے ہمارا چکن ہمارا چکن ماشاءاللہ نے اچھی طرح کافی بوئل ہو گیا ہے اور یہاں ہے ہمارے آلو یہ نائسلی بوئل ہو گئے ہیں اس کا سکین بھی سکین بھی ہم نے پیل آف کر دیا ہے ابھی ہمیں ان کو اس کے ساتھ میش کریں گے ہمارے آلو بھی میش ہو گئے ہیں ابھی ہم ان کو سائد پہ رکھ دیں گے اور ہم مسالے کے مکسچے کے ساتھ شروع کریں گے سو سب سے پہلے ہمیں آلیف آئیل ڈالیں گے اور آلیف آئیل ہمارا گھرم ہو گا پھر ہمیں آلیف آئیل ڈال دیں گے سو بھی ہمارے آلیف آئیل ڈالیں گے اس لے Nokia سہ bị ہمارے آئی فکر لیں گے موسیقی 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 ہم اس کو اچھی طرح کوک کریں گے اس کو بار بار مکس کر رہا ہے کہ یہ نیچے نہ جل جائے ماشاءاللہ اب اس کی کشبو بھی آ رہی ہے اتنی اچھی مسالے کی کشبو جوتی ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے سو ابھی ہماری سپائسز بھی کافی انیان کے ساتھ کوک ہو رہے ہیں اور ہم ابھی ڈال دیا ہے چکن جو نے چکن پہلے سے بویل کیا تھا سائیڈ پر رکھا تھا ہم نے وہ ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کریں گے سو جے چکن کا مسالہ جو ہوتا ہے نا آپ کتنی زیادہ ڈیفرنٹ ٹائے قسم کا بنا سکتے ہیں بہت سے طریقے ہیں اور یہ طریقہ جو میں بناتی ہوں نا میری بیٹیاں کو یہ مسالہ بہت سے پسند ہے انشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کریں گے یہ ریسپی ضرور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گی سو ابھی ہم نے سویٹ کون پہ ڈال دی ہیں سویٹ کون کو ہم مکس کریں گے چکن مسالہ کے ساتھ سویٹ کون جو ہوتے ہیں زردہ مسالہ کو تیسٹی بنا دیتے ہیں اور ہم ابھی ڈالیں گے آڑیاں گو اور دوسرہ ہرپز پاسلی ابھی ہم نے فریش کارینڈہ ڈال دیا ہے اور ہمارا مسالہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی مکمل تیار ہو گیا ہے صرف اور ہم اس کو جو میش کیا تھا آلو ابھی ہم وہ ڈالیں گے سو ابھی ہم بنائیں گے سپرنگ رولز اسے لکاتے ہیں یہ پیسٹریز سو ہماری پیسٹریز ان کو آلک کریں گے یہ ہماری پیسٹری ہم انڈا استعمال کریں گے ہماری پیسٹری سب سے پہلے ہم ان سائٹس پر لگائیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے یہاں درمیان میں ہماری پیسٹری سب سے پہلے ہماری پیسٹری ہماری پیسٹری سب سے پیسٹری سپ سے پیسٹری سب سے پیسٹری سب سے پہلے ہمارل موسیقی موسیقی موسیقی